کھانا کھاتے وقت آدھا کی جانے والی کچھ چھوٹی چھوٹی سنتیں جن کا سواب بے انتہا زیادہ ہے کھانا تو ہم سب روز کھاتے ہیں بس تھوڑا سا سنت کے مطابق کھا لیں تو سواب بے انتہا زیادہ ہوگا کھانے کی کچھ سنتیں دسترکوان بچھانا نمبر دو دونوں ہاتھ اتنوں تک دھونا نمبر تین بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے نمبر چا دہینے ہاتھ سے کھانا نمبر پانچ کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کروانا نمبر چھے کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے کھانا نمبر ساتھ اگر کوئی لکمہ گر جائے تو اٹھا کر ساف کر کے کھا لینا نمبر آٹھ ٹیک لگا کر نہ کھانا نمبر نو خانے میں کوئی عیب نہ نکالنا نمبر دس جوتا اتار کر کھانا نمبر گیارہ خانے کے وقت اپنوں بیٹنا کے دونوں گھٹنے کھڑے ہو اور سرین زمین پر ہو یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے یا دونوں گھٹنوں زمین پر بچھا کر قائدے کی طرح بیٹھے اور آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے نمبر بارہ خانے کے برطن پیالا و پلیٹ کو ساف کر لینا پھر برطن اس کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے نمبر تیرہ خانے کے بعد انگلوں کو چاٹنا نمبر چودہ خانے کے بعد کی دعا پڑنا الحمدللہ اللہزی اطعمنا وسکانا وجعلنا مسلمین اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا نمبر پہدرہ پہلے دستر خان اٹھانا پھر خود اٹھنا نمبر سورہ دستر خان اٹھانے کی دعا پڑنا جس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے ایسی تعریف جو دوحت پاکیزہ اور بابرکت ہو اے ہمارے رب ہم اس خانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر مہتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں نمبر سترہ دونوں ہاتھ دھونا نمبر اٹھارہ کلی کرنا نمبر انیس اگر شروع میں بسم اللہ پڑنا بھول جائے تو یوں پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ نمبر بیس جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے اللہم عطع من عطع منی وسکی من سکانی ترجمہ جس کا ہے اے اللہ جس نے کھلایا مجھ کو اس کو کھلا اور جس نے پھلایا مجھ کو اس کو پھلا نمبر ایکیس سرکہ استعمال کرنا سنت ہے جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا نمبر بائیس خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملائے چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے نمبر دیس گوشت کھانا سنت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں خانوں کا سردار گوشت ہے